اس سے پہلے راجوری میں آرمی کیمپ کے باہر دو لوگ مارے گئے اور آج ڈھونگری میں یہ واقعہ ہو گیا ہمیں تو افسوس کے بغیر ہم تو ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں ہاں اس میں ہندو مسلم کا نیریٹیو ایک جماعت چلاتی ہے جن کو اس کا فائدہ ہوتا ہے جن کو اس قسم کی ہلاکتوں سے جو ہے پورے ملک میں نفرت فیلانے کا اور ایک موقع ملتا ہے اور یہ بہت بہت افسوس کی بات ہے جہاں پر ہندو مسلم سکھ بہت سب صدیوں سے کٹھے رہتے آئے ہیں اور ہمارا ہندوستان کے ساتھ علاق کی بنیاد بھی یہی ہے کہ ہندوستان نے ایک سکلر ملک بنا گاندی جی جوالال نہرو نے اس کو ایک سکلر ملک بنایا اب یہ اور بات ہے کہ اس کو گوڑسے کا ملک بنایا جا رہا ہے اور اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں یہاں تو مسلمان تو روز ہی مرتے ہیں پر جہاں ہمارے ہندو بھائی مارے جاتے ہیں اس کا فائدہ ایک خصوصی جماعت پورے ملک میں اٹھاتی ہے ہندو مسلم نفرت فیلانے میں ان کے یہ بہت ہی کام آتا ہے